اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم چوتھا سپارہ سنیں گے اور چوتھے سپارے کا نام ہے لن تنالو اور لن تنالو کے معنی ہے ہرگز نہیں پہنچ سکتے اور یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہاں ہرگز نہیں پہنچ سکتے آج ہم اس سپارے کے اندر سنیں گے آج چوتھے سپارے میں ہم سورہ آل عمران کی بقایہ ایک سو نو آیات سنیں گے اور پچھلے پارے میں ہم نے نائنٹی ون آیات سنی تھی اور اس کے علاوہ ہم اس سپارے کے اندر سورہ نسا کی تیز آیات پہ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البرہ حتی تنفقو مماتو ہبون وما تنفقو من شئین فإن اللہ بھی علیم مدین منورہ کی تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ مومنین سے یا ایوحل مومنین کہہ کے مومنوں سے مخاطب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آخری حد تک آزمات چکے ہیں اور ابھی غزوہ بدر بھی ہو چکی ہے اور ابھی غزوہ احد بھی پیش آنے والی ہے کچھ دنوں میں غزوہ احد ہو جائے گی اور یہ دو سال کا عرصہ مزید گزر چکا ہے یعنی کہ غزوہ بدر کے دو سال بعد غزوہ احد ہوئی تھی اور اس کی بارے میں ساری ڈیٹیل غزوہ احد کی شکست کا کیا سباب تھا پہلے جیت چکے تھے پھر کس طرح آ رہے تھے وہ پوری تفصیل اس کے اندر بیان ہوئی ہے اور سپارے کے نام اللہ انتنالو ہے اور اس کے اندر یہ ایک سو نا آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم لوگ وہ مال نہ خرش کر دو جو کہ تم لوگ محبوب رکھتے ہو یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہیں دوگے اور باقی جو حقیر چیز جس کو سمجھو گے جو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی وہ اللہ کی راہ میں دوگے تو ہرگز بھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہے ہر چیز سے کہ تم لوگ کیا دے رہے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قربانی کرو اے ابراہیم خواب میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح سو دمبے زبا کیے تھے تو دوسرے دن پھر خواب آیا تھا کہ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو پھر انہوں نے سو اونٹ زبا کیے تھے تھی ان کے اس وقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اتنے اللہ سے وہ اللہ کے دوست تھے اور اتنے اللہ تعالیٰ سے دوستی تھی اور اتنے محبت تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر کے چھوڑی بجلا چکے تھے یہ ہوتا ہے کہ مومن کے عالیٰ ترین درجے پہ فائز ہونا اب سورہ علیہ عمران کے اس اصحے میں بنی اسرائیل کے لئے آیات نازل ہو رہی ہیں چونکہ بنی اسرائیل کا ایک وفت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں پہ مسلمانوں پہ ساری چیزیں حلال ہیں جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں تو ان میں سے بہت سی چیزیں ہمارے اوپر تو حرام ہیں ہم تو نہیں کھاتے یہ چیزیں تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تفریق کر دی نعوذ بللہ تو اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات جو ہے 93 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لئے حلال تھا اللہ کی طرف سے مگر وہ کھانا اسرائیل نے یعنی عزیز یعقوب علیہ السلام نے خود سے ہی اپنے اوپر یعنی کہ اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا یعنی وہ کہتے تھے یہ میں نہیں کھوں گا تو ان کو دیکھ کے تمام بنی اسرائیل یعنی تمام اسرائیل کے اولاد یعنی یعقوب کی جو اولاد ہے آل یعقوب جو ہے انہوں نے اپنے اوپر ساری یہودیوں نے حرام سمجھ لیا تھا حرام کرا دے دیا تھا کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تو ہم بھی نکھائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو تورایت پڑھ کے دکھاؤ تورایت میں لکھا ہوا ہے کوئی چیز حرام ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہ تو صرف یعقوب علیہ السلام خود سے نہیں کھاتے تھے تو تم لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کرا دیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اور اگر تم سچے ہو تو تورایت پڑھو اور پھر جو کوئی خود گھڑ کر منصوب کرے گا اللہ کی طرف ان تورایت خود گھڑ کے یہ چیز حرام اس میں اقرار دے گا تو اللہ کی طرف سے تو اللہ پہ جھوٹ بھوتان بندے گا تو ایسے لوگ بہت ہی ظالم ہیں سورہ علی عمران کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مومن کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہونے والے ان مومن مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور مرو تو مسلمان ہی مرنا سورہ علی عمران کی اگلی آیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے تمام مسلمانوں کے لئے ہے کاش کہ ہم اس پہ عمل کرتے وَا تَعْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ وَسْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ تعالی اس آیت میں جو کہ مومن مسلمانوں سے بھی مخاطب ہیں اور ہم سب مسلمانوں کے لئے آیت نازل ہوئی تھی چودہ سو سال پہلے اور اس وقت ایک ہی دین تھا ایک ہی اسلام ہماری پیارے نبی اور ہماری پیارے صحابہ اکرام نے ایک ہی دین کو نافذ کیا تھا لیکن ابھی ہم نے فرقہ بندی میں اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو اور ہم لوگ فرقہ بندیوں میں بڑھ چکے ہیں اور ایک جو دین اسلام تھا اس کے ہم نے بھتر فرقے کر دیئے ہیں اور ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی جو دین ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ کہ ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے سب کے پاس ایک ہی کتاب ہر گھر کے اندر موجود ہے جس میں کہ زیر اور زبر تک کا تفریق نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن ہم لوگوں نے اپنے جو ہیں فرقے بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ میں بخش دیں اور اللہ تعالیٰ میں ایک اللہ ایک قرآن اور ایک نماز ہے سب کی ایک چیز ہے اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو اللہ ایک قبال نے بھی بہت سال پہلے فرمایا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو یہ زمانے میں ہم ترقی نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ مضبوطی سے اللہ کی دین کو بھی تھام لو فرقہ بندی بھی نہ کرو اور یاد کرو اللہ کا احسان اے مسلمانوں جو اللہ نے تم لوگوں پر احسان کیے ہیں جبکہ تم لوگ اپس میں دشمن تھے کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک دشمنیاں تھی کہیں کہ سالوں سے چلی آ رہی تھی ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی ہے علفت پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے دلوں میں ہم نے محبت پیدا کر دی اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن چکے ابھی تم لوگ اور تم لوگ آگ کے کنارے پر کھڑے تھے بھڑے ہوئے گڑے آگ کا جو بڑھا ہوا آگ سے اس کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو وہاں سے میں نے بچا لیا ہے اور ہمساروں کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تم لوگوں کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں اس قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ ایک جو مسلمانوں کا گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے ساروں کوئی ہونا چاہیے لیکن کم سے کم ایک گروہ کو تو ضروری ایسا ہونا چاہیے جو نہیں انل منکر اور عمل بر معروف کی تلقین کریں یہ نیکی کا لوگوں کو حکم دیں نیکی کی راستے پر چلنے کی تلقین کریں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں تو ایسا گروہ ضرور موجود ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر چونکہ پچھلے آیات ہم سن چکے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہوا تھا تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ کیوں بیت المقدس سے خانہ کعبہ مسجد احرام کی طرف رخ کر لیا مسلمانوں نے تو انہوں نے یعنی کہ اس کو زیادہ فوقیت دی گئی مکہ مکرمہ کو تو اب انہیں تکلیف ہوئی اور وہ باتیں کرنے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شروع سے ہی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا مسلمانوں کا جو قبلہ ہے نا تمام مسلمان ہی تھے کوئی بھی دین جو ہے کوئی اور مذہب نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے یہ تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ اور یہی قبلہ تھا یہودیوں کا بھی جو یہودی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے سمائل نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھی اور اگلی آیات اللہ تعالی نازل فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھ کے تو خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھی وہ شیشے کے اس کے اندر محفوظ ہیں وہ جگہ اور ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ قرار دے دیئے میں نے یعنی کہ تمام مسلمان جتے بھی ہیں حج اور عمرہ کرتے ہوئے وہاں پہ دو رکعت نفل پڑتے ہیں اب اللہ تعالی اپنے پیارے نبی اور مومن مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں زیادہ تر چونکہ یہودی رہتے تھے یہ یہودی تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور یہ تم لوگوں خفیف سی تکلیف ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جو کہ آگے چل کر غزوہ خندق کے موقع پہ پیش آئے کہ انہوں نے اہدنامہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہودیوں کا کہ اپنے شہر مدینہ کی حفاظت کریں گے مل کر مسلمانوں کے ساتھ تو انہوں نے اس اہدنامہ کو توڑ دیا تھا کچھ کفار مکہ کے ساتھ مل کر تو یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیفیں ضرور پہنچائیں گے لیکن اللہ تعالی یہاں پہ آیات میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ خفیف تکلیف کے علاوہ وہ آپ لوگوں سے جب لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے یعنی وہ ڈرپوک لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کا بزدلی کا یہاں پہ آیات نازل فرمائی ہیں آگے اللہ تعالی بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب یعنی یہودیوں کے لئے فرما رہے ہیں اور عیسائیوں کے لئے بھی کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان اہل کتاب کے اندر جن کی خوبیاں بھی ہیں ان کے اندر یعنی کہ وہ قرآن وہ اپنی جو توریت اور ونجیل کی پڑھتے ہیں اور راتوں کو جاگ جاگ کے وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں کچھ اچھے اہل کتاب بھی ہیں سارے برے نہیں ہیں اس کے بعد جو منافق یہودی جو باہر سے مسلمان ہو چکے تھے اور اندر سے منافق تھے اب اللہ تعالی ان کے منافقت کو اللہ تعالی نے ڈیٹیل سے یہاں پہ بتا دیا ہے اس صورت کے سیسے میں کہ وہ جو یہودی ہیں وہ ان کی منافقت ایان کر دی تمام مسلمانوں کے اوپر اب سورہ علی عمران کی جو اگلی آیات ہیں لوگوں کی مدد فرمائی تھی اور جب آپ لوگ بے سروسامانی کے عالم میں تھے اور اے نبی آپ اپنے صحابہ اکرام کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے تھے کہ کیا یہ لوگوں کے لئے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی یعنی تم مسلمانوں کے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی تین ہزار فرشتے نازل فرما کر تم لوگوں کو مدد دے دے تو تم لوگ اتنے جو صحابہ اکرام کفار مکہ کے تعداد دے کر خوف زدہ ہو رہے تھے ان کو تسلی دے رہے تھے اپنے پیارے نبی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تم لوگوں کی مدد فرمائی تھی اس دن اور کافروں کے ستر سردار مارے گئے تھے اور تقریبا ستر کے قریب قیدی بھی بنائے گئے تھے جو کہ بعد میں مسلمانوں نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان میں سے بیشتر مسلمان ہو گئے بیشتر کو چھڑوایا گیا تھا جرمانہ ادا کر کے اور ان کا جرمانہ کچھ جو جرمانہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کا مسلمان بچوں کو مسلمان خواتین و حضرات کو پڑھانا تھا ان کو متعلین دینا تھا اب اس صورت کے اگلے حصے میں مومن مسلمانوں کے لئے آیات نازل فرما رہی ہیں کہ جنت الفردوس کی طرف قدر بڑھانے کی تلقین کی جاری ہے کہ یعنی کہ آپ کا جو ایمان پختہ تو اللہ تعالیٰ نے ازما لیا ہے لگے مزید اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت الفردوس کی طرف قدم بڑھاؤ جس کی لمبائی آسمانوں یعنی سات آسمانوں اور زمین کی لمبائی کے جتنی لمبی ہے وہ جنت الفردوس اتنی بڑی ہے اس میں صرف اور صرف وہ پرہزگار مومن ہی مسلمان ہی جا سکیں گے جن کی تین خوبیاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو آسودگی اور تنگی دون حالتوں میں یعنی غربت میں ہوں یا امارت میں ہوں اپنے گھر میں بشک فاقع ہوں تب بھی وہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں اور نمبر دوست ان کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں تب بھی جنت الفردوس میں جا سکیں گے اور تیسری خوبی یہ ہوگی کہ دوسروں کے قصور ماف کر دیں گے یعنی کہ بغز دل میں نہیں رکھیں گے کہ فلان نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو ساری زندگی اس سے ناراض رہیں گے بلکہ ماف کر دیں گے کہ اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان مومن مسلمانوں کی چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ اس سے لوگوں کو ماف فرماتے ہیں اب چونکہ اسی صورت کے نزول کے دوران غزوہ احد پیش آ چکی ہے اور اب غزوہ احد کے لیے اللہ تعالی نے آیات بہت زیادہ اس صورت کے اندر نازل فرمائی ہیں اللہ تعالی فرمائی ہیں کہ اے مسلمانوں چونکہ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی تھی اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا اور فتح کی بعد جو مالک نعمت چھوڑ کے کفار بھاگ گئے تھے اس کو سمیٹنے کے لیے تمام مسلمان جتنے بھی تھے وہ مالک نعمت اکٹھا کرتے تھے لیکن ایک تیر اندازوں کا ایک پورا جو لش وہ تھا پوری جو تھی سامنے فوج تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں آپ نے اس جگہ سے نیچے نہیں اترنا یعنی وہ انچی جگہ پہ وہ کھڑے تھے تیر ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور وہ ایک دستہ جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ دور سے آنے والے لوگوں پہ وہ کرتا تھا تیر اندازی تو ہمارے پیارے نبی نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی بھی حالت میں نیچے نہیں آنا جب تک میں حکم نہ دوں لیکن جب مسلمانوں نے اپنی فتح دیکھ لی خوشیہ منانے لگے اور وہ تمام جو ہے وہ کٹھا کرنے لگے مالک نمت تو انہوں نے سوچا ہم بھی نیچے چلے جاتے ہیں وہ نیچے اتر آئے بغیر اپنے پیارے نبی کی حکم کے تو اب اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے آیات نازل فرما رہے ہیں کہ کس وجہ سے تم لوگوں کو شکاست ہوئی ہے اس میں کیونکہ تم لوگوں نے اپنے نبی کا حکم نہیں مانا اور دوسرا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مزید آزمانا چاہتا تھا تمہارے ایمان کو اب غزوہ احد میں جو زخمی ہوئے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اے مسلمانوں اگر تم لوگوں کو شکاست کا زخم لگا ہے تو کفار کو بھی یہ زخم لگا ہے تم لوگوں سے بھی زیادہ گہرا زخم لگا ہے کیونکہ ان کے تو بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور اللہ کے اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تم لوگوں میں سے ایمان والوں کو الگ کر دے اور بعض کو شہادت کا رتبہ دے اور اے ایمان والوں پاک صاف کر دے تم لوگوں کو اور کافروں کو نیز پر نابوت کر دے اور تم لوگ اے مومنوں تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بغیر ازمائش کے ہی جنت میں چلے جاؤ گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ازمائے گا نہیں یعنی مشکل وقت نہیں لائے گا اور غزوہ احد سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں تھا مسلمانوں کے لئے اس وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی مشہور ہوگی خون دیکھ کے لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جکے ہیں اور بہت مچ گیا جو افرہ تفریح پھیل گئی اور سب نے ان کا دل ٹوٹ گیا مسلمانوں کا کہ ہمارے نبی شہید ہو جکے ہیں اور اب تو ہمارا کوئی مددگار نہیں رہا تو اب اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہم نے اللہ تعالیٰ نے خود نظروں سے اوجہل کر دیا تھا آپ مسلمانوں کے نظروں سے تاکہ آپ صلی اللہ تاکہ مومن مسلمانوں کا ازمایا جا سکے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دنیا سے اٹھا لیا جائے یا شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم لوگ چھوڑ دو گے دین کو کیونکہ وہ پیغمبر بھی انسان ہی ہیں وہ دنیا سے جا بھی سکتے ہیں تو تم لوگ اس وقت کیا حالت ہوگی تھی تم لوگوں کی اور دل ہی ٹوٹ گئے تھے اور اس کے بعد جہاد کے مطلب جہاد سے بھاگ جاؤ گے کیا تم لوگ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مایوس ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مایوس ہو چکے تھے اس وقت اور مایوسی تو کفر ہے اور بعض مسلمان تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جہاد میں شرکت کے لئے نہ آتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری موت لکھی ہوتی تو تم لوگ اپنے قتل گاؤں کی طرف خود بخود دوڑے چلے آتے ہیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے لئے فرما رہے ہیں کہ اے محمد نرم دل ہے ان مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہیں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اور آپ کی جو نرمی سے آپ ان سے پیش آتے ہیں اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ سے دور ہو جاتے تو آپ ان کو معاف فرما دیں جو غزو احد میں انہوں نے کیا ہے تو آپ ان کو معاف فرما دیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اللہ نے معاف فرما دیا تھا ان سب کو جو بھاگ گئے تھے غزو احد کے موقع سے اور اب منافق مسلمانوں کے لئے آیات نازل کی گئی ہیں جو کہ خاص طور پر یہودی تھے اور وہ ایمان باہر سے مسلمان تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو منافق مسلمان ہیں وہ خود تو جہاد سے ڈھرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہے اور جب یہ جو شہید ہو کے اپنے ظاہرے اپنے شہید ہو چکے تھے انہوں کو تو اسی مقام پر دفن کیا گیا تھا وہ مدینہ منورہ سے کچھ کلومیٹر ہی دور ہے اور احد کا جو میدان ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے نا منافق مسلمان تو وہ ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ نہ جاتے گھر میں بیٹھے رہتے تو تم لوگ باچے جاتے اور ہمارے ساتھ ہوتے تو باچے جاتے نہ مارے جاتے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں نا یہ والے منافق اگر یہ سچے ہیں تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کے دکھا دیں موت تو ان کو ضرور آئے گی گھروں میں بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھ جائیں اب شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں اور ان کا اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جا رہے ہیں یعنی وہ اتنا زندہ ہیں کہ وہ رزق کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کبھی بھی ان کی جو زندگی کا شعور تم لوگوں کو نہیں ہے اب اس صورت میں بنی اسرائیل کیلئے بہت سے آیات نازل ہو رہی ہیں کہ وہ اپنی کتاب توریت کو پت سے پشٹ ڈال دیا ان یہودیوں نے اور تھوڑے سے پیسوں کے عویز اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے مال ہے یعنی ہم امیر ہیں اور اللہ نعوذ باللہ اللہ تو غریب ہے جو نعوذ باللہ مال مانگ رہے ہیں یعنی اللہ صدقہ خیرات کے لئے جو کہتے ہیں نا مسلمانوں سے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی اللہ کو تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنے غریب بندوں کے لئے بار بار آیات نازل فرما رہے ہیں اب اسی پارے میں سورہ نساء کی 23 آیات ہم سنیں گے آج باقی جو سورہ نساء اگلے پارے میں ہوگی اور اللہ تعالی اس میں فرما رہے ہیں کہ تین شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اس میں انصاف کر سکو تو تب تین شادیوں کی اجازت ہے لیکن اللہ تعالی اگلی آیت نازل فرما رہے ہیں کہ تم لوگ انصاف نہیں کر سکو گے جب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں انصاف نہیں کر سکو گے تو کیسے انصاف کر سکتے ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکو گے اس لئے ایک ہی بیوی رکھو اور وراست کی تقسیم کے لیے اللہ تعالی نے تفصیل سے آیات نازل کی ہیں اور بہت زیادہ تفصیل سے آیات نازل فرمائی ہیں اور آپ اس پارے میں سنیں گے اور اس کے بعد بدکاری کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ عورت یا مرد اگر زندگی میں پہلی بار یہ گناہی کبیرہ کر بیٹھے ہیں غلطی سے تو ان کو عزا دو یعنی ان کو کوڑے مارنے کے سزا دو اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استخوار کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو یہ نہ ہو کہ اب ان کو بدرام کرو ان کے بارے میں ان باتیں کرتے رو اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہیں ہے اگر وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اور اگر وہ دوسری بار کریں تو دوسری بار معافی نہیں ہوتی دوسری بار جو ہے وہ ان کو پھر سنگسار کرنے کے سزا دی جائے گی اور اس کے بعد عورتوں کے مطالق کے ہاں پہ تفصیل سے احکامات نازل ہوئے ہیں اور آیات نازل کی گئی ہیں اور ابھی آپ یہ سپارہ سن لیجئے جزاک اللہ